موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم دینی و ملی بھائیون و زمان ساتھ و بزرگوں آج ہمارے سامنے ایک حدیث ہے اور وہ حدیث اس سے پہلے ہم نے اس کو سنا ہے کسی اور موقع سے حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم ورحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَجُولٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَتٍ کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی نے یہ عزم اور ارادہ کیا یہ نیت کی کہ میں ضرور بزرور بلکہ کچھ علماء نے کہا کہ اس نے قسم بھی کھائی اللہ کی قسم بڑی تعقید کے ساتھ کہ میں ضرور بزرور صدقہ کروں گا فَخَارَ جَبِصَدَقَتِهِ پھر وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ اور اس نے کیا کیا کہ اس صدقے کو چونکہ وہ رات میں صدقہ کرنے کے لئے نکلا تھا تو اس نے اپنے صدقے کو ایک چور کے حوالے کر دیا فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّسُونَ تو جب صبح ہوئی تو لوگ چیمگوئیاں کرنا شروع کر دئیے آپس میں ترے ترے کی باتیں آنے لگی کیا باتیں ہوئیں لوگ کیا باتیں کرنے لگے تُسُدِّقَ اللَّيْلَ عَلَى سَارِقٍ کی ایسا ہوا کہ رات میں ایک چور کو صدقہ دیا گیا یعنی لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا چور یہ جرم ہے گناہ ہے لوگوں نے اس کو گناہگار سمجھ کے کہا کہ چور کو صدقہ دیا گیا بڑی تعجب کی بات ہے فَقَالَ تو اس آدمے نے جس نے چور کو صدقہ دیا تھا کہا کہ اللَّهُمَّ عَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ کہ اے اللہ تمام تعریفوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب تیرے لئے ہیں اس لئے کہ میں نے صدقہ دینے کے ارادے سے کسی کو صدقہ دیا لیکن چونکہ تیرہ ارادہ تیرہ فیصلہ اور تیری مرضی میرے ارادے پر میرے فیصلے پر غالب آگئی اور اسی کی وجہ سے ایک چور کے حوالے میرا صدقہ چلا گیا تو اس نے یہاں کیا کیا اللہ رب العزت کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کیا تقدیر پر خوشی اور رضا مندی کا اظہار کیا اللہ کے فیصلے کو اس نے تسلیم کیا پھر اس نے ارادہ کیا دوسری بار لَأَتَصَدَّقَنَّ بِسْصَدَقَتٍ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اسے سننے میں آتا اس سے پہلے بعد گزری کہ ایک آدمی اگر کہیں ٹھگ گیا صدقہ دے کر کسی کی مدد کر کے اگر کچھ نقصان ہو گیا تو اب آدمی اس کو ایک حرف آخر بنا لیتا ہے کہ نہیں اب کبھی نہیں دینا ہے اب کبھی کسی کی مدد نہیں کرنی ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحٍ فَلِ نَفْسِهِ یہ اصول یاد رکھئے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کریں گے صدقہ و خیرات دیں گے تو اس کا ثواب اس کا عجر اس کا فائدہ آپ کو ملے گا وَمَنَا سَعْفَ عَلَيَّا جو بُرَا کرے گا اس کا وَبَال اس کے اوپر ہے تو ہمارے ہیں لوگ کیا ہوتا ہے کہ اکثر مطلق طور پر انکار کر دیتے ہیں میں اب کسی مغلوی کو چندہ نہیں دیتا میں کسی مدرسے کہیں فلاں ڈھکا یا تماکہ یہاں کئی نہیں کچھ نہیں دیتا ہوں آدمی مطلق طور پر اپنے آپ کو یہ کیا مسئلہ ہے آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نیکی سے محروم کر رہے ہیں ایک ایسی نیکی سے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کا وعدہ کیا ہے ایک ایسی نیکی سے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غزت سے بندہ بچ جاتا ہے ایک ایسی نیکی سے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے مرض الموت میں جب غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حقیقت اس کے سامنے صدقے کی فضیلت صدقہ کا فائدہ اس کے سامنے آتا اور آدمی چلا اڑتا ہے یہاں کاش اگر مجھ کو محلت دی جاتی تو میں صدقہ کرتا ایک ایسی نیکی سے آپ ایک آدمی کی وجہ سے محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنی بڑے عجرے سے محروم کر رہے ہیں یہ سمجھداری عقل مندی نہیں ہے اس کے بعد پھر اس نے ارادہ کہ فخرجا بس صدقتہی فوضعہا فی ید زانیت پھر وہ اسی ارادہ اور نیت کے تحت کیا کہ اس نے صدقہ لے کے وہ نکلا اب دوسری دفعہ کیا ہوئے اس کے ساتھ فوضعہا فی ید زانیت کہ اس نے ایک زانیہ عورت کے ہاتھ اس صدقے کو گدے دیا اس مال کو صدقے کو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ دے دیا اب جب صبح ہوئی پھر لوگ چیمگویاں کرنا شروع کر دیئے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیئے کیا کہہ رہے ہیں کہ تصدق اللہ علیہ زانیت حرنگی کی بات ہے تاجب کی بات ہے ایک زانیہ ایک گنہگار فاہشہ جسم فروش عورت رضا مندی سے اللہ کے مرضی فیصلے سے کیا کیا رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہم لکا الحمد علی زانیت اے اللہ میں نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا تھا کسی فقیر کو کسی مہتاج کو میں نے نیت کی تھی کہ میرا صدقہ کسی فقیر کسی مہتاج کے حوالے ہو لیکن میری مرضی پہ تیری مرضی غالب آگئی میرے فیصلے پہ تیرا فیصلہ غالب آگیا لہٰذا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں اس کے بعد پھر تیسری دفعہ اس نے ارادہ کیا نیت کی لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَتٍ کہ ضرور بزرور میں صدقہ کروں گا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ پھر وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ اب تیسری مرتبہ کیا ہوا کہ کسی فقیر کو دینے کے بجائے کسی مالدار کو دے دیا کسی مالدار کے حوالے صدقہ کر دیا جس کو ضرورت نہیں تھی فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ فَأَصْبَحُو پھر معمول کے مطابق جیسا اس سے پہلے بھی ہوا فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّسُونَ پھر لوگوں نے کہا کیا چرچہ کرنا شروع کر دیا صبح صبح لوگ باتیں کرنے شروع کر دیا کہ تُسُدِّقَ اللَّيْلَ عَلَى غَنِيٍ کہ تاجب کی بات ہے کہ ایک مالدار آدمی جو فقر نہیں ہے جو مہتاد نہیں ہے ضرورت مند نہیں ہے اس کے حوالے صدقہ کر دیا گیا فَقَالَ فِرُسْنَا وَحِي بَات کہ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍ کہ اے اللہ میں تیری حمد تیری باقی تیری بڑائی بیان کرتا ہوں چور کو صدقہ دینے پر زانیا کو صدقہ دینے پر اور مالدار کو صدقہ دینے پر ان تمام کو تو نے چاہا تو صدقہ مدھا ہے تیری مرضی تھی تیری چاہت تھی کہ میں ان کو دوں سو ان کو مل گیا اور تمام تعریف تیرے لیے ہے میں اس پر خوش ہوں میں اس پر راضی ہوں فَعُتِيَا پھر نبیہ قریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس امت کے جو نبی تھے یعنی پچھلی امت کی بات ہے نا تو اس امت میں جو نبی تھے یا کہتے ہیں کہ خواب میں اس آدمی کے کوئی شخص آیا اور فقیر اللہ تو اس سے کہا اس نے اما صدقتك على سارقن کہ جہاں تک چور کو تیرے صدقہ دینے کی بات ہے فَلْعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَانْ سَارَقْتِهِ کہ ٹھیک ہے تو اس سے مستق ہو گئی تو اس سے خطا ہو گئی لیکن چور کو جو تو نے صدقہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ چور اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال کو پانے کے لیے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چوری کی رادس نکلا تھا اور تیرے صدقے کو پا کر ہو سکتا وہ چوری سرک جائے وَأَمَّا الزَّانِيَةُ اور جہاں تک تیرا زانیا کو فاہشہ جسم فروش عورت کو صدقہ دینے کی بات ہے فَلْعَلَّهَ أَنْ تَسْتَعِفَانْ زِنَاهَ تو ممکن ہے کہ تیرے صدقے کو پا کر مال کو پا کر اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ فہش کام سے زنا سے بچ جائے وَأَمَّا الزَّانِيُ اور جہاں تک تیرا مالدار کو صدقہ دینے کی بات ہے کہ فقیر کے بجائے تو نے جو مالدار کو صدقہ دے دیا فَلْعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَا ہو سکتا ہے اس کے اندر حیاء پیدا ہو میں بھی تو ایک مالدار ہوں میں صدقہ لے لیا جو اس کے اندر حیاء پیدا ہو اور اس کا دل اس کا ضمیر اس کو ججوڑے کہ تُو نے صدقہ لیا ہے لہذا تجھ کو صدقہ دینا چاہے تو بھی مالدار ہے دیکھ وہ مالدار تھا اس نے صدقہ لیا اللہ کے راہ میں نکالا فَيُنْشِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهُ تو ہو سکتا وہ اس سے عبرت حاصل کرے تمہارے دینے سے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا وہ دوسروں کو دے میرے بھائیو یہ تو پوری حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اس لئے اب دیکھتے ہیں اس سے مسائل کیا کیا چیزیں ہم کو سمعاتی ہیں سب سے پہلی بات سمعاتی ہے کہ اس کے صدقہ دینے کے بعد جس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو حق اور باطل کا میعار لوگوں کی باتیں لوگوں کی پسند اور ناپسند کو نہیں بنانی چاہیے لوگ کیا کہیں گے کسی قبرستان پر بہت اچھا کسی نے ویڈیو بنا کر لکھا کہ کبرستان پر لکھا ہوا ہے ایک بورٹ پر کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ یہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يُلِهِ رَاجِونَ اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کہتا تو لوگ کیا کہیں گے یہ میعار نہیں ہے آپ اصول پسند بنیے آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یہ اصولی بات ہے یہ سچی بات ہے سچی بات اس وجہ سے ہے کہ اس کے سچا ہونے کہ حق ہونے کی دلیل ہے لوگوں نے کہا یا لوگوں نے پسند کیا یا نہیں پسند کیا اس سے یہ کام یہ صحیح کام غلط نہیں ہوتا اور غلط کام صحیح نہیں ہوتا ہے سچا کام اس وجہ سے سچا ہے حق اس وجہ سے حق ہوتا ہے کہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو لوگوں کے پسند اور ناپسند کو انسان میعار نہ بنا اس لیے کہ جتنی مو اتنی باتیں ہوا کرتی ہیں جیسے یہاں باتیں ہو رہی تھیں جیسے یہاں لوگ باتیں کر رہے تھے تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے کوئی اچھا کام کرنے سے نہ رکھے لوگ پسند کریں گے اگر وہ کام اچھا ہے تو آدمی کو کر جانا چاہیے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو کسی بھی خطاکار کسی بھی گنہگار کو ایک انسان اور بندے کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے رب بن کر نہیں دیکھنا چاہیے کرامن کاتویں نہیں بننا چاہیے بندے کی حیثیت سے جو ہم دیکھیں گے اس کے گناہ کو دیکھ کر اس کی ذات سے اس کے وجود سے نفرت نہیں ہوگی ہم کو ہندردی پیدا ہوگی بندہ میں بھی ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے یہ بھی بندہ ہے یہ بھی انسان ہے تو کیا ہوگا ہندردی پیدا ہوگی اور اسلاح کی فکر ہوگی انسان کیا کرے گا اس کے قریب جائے گا مالی اعتبار سے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو ہدایت پر لانے کی فکر کرے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا کب جب ایک بندے کی حیثیت سے بندے کو دیکھے گا ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو کیا کیا ہے ہم کو اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کیجئے کسی مسئلے اور کسی معاملے میں آدمی دوسرا پہلو نہ دیکھیں آدمی سوچنا اور چھان فٹک کرنا چھوڑتے ممکن ہے ممکن ہے کہ آپ دھوکہ کھا جائیں ممکن ہے کہ آپ کو دھوکہ دے دیے جائیں ہے نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ تو کیا جائے گا لیکن کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی چھان فٹک کرنا تحقیق کرنا چھوڑ دے اس لئے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گانہ سنتا ہے کر رہا ہے ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے نماز میں کوتا ہی کر رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی اس لئے ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی ایسا خطاکار کوئی بندہ ایسا لگتا ہے ہم کو انسان کہ ہے کسی جرم کے اندر کسی گناہ کے اندر مفتر ہے لیکن اس سے ایسا بات نہ کیجئے ایسا ٹریٹ نہ کیجئے کہ اس کو لگے کہ اب وہ مکمل طریقے سے اس کی ہدایت کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اس کو مایوسی کا آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں ڈھکلنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی کو لائے گیا شراب پینے کے جرم میں دو دفعہ لائے گیا دونوں دفعے کوڑے لگائے گئے تیسری دفعہ جب لائے گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا ایک صحابی نے کہا کہ کتنی بار آتے ہو تم ہر بار مارے جاتے ہو لانت ہو تم پر ہر بار شراب پیتے ہو ہر بار شراب پینے کے وجہ سے کوڑے برسائے جاتے ہیں شرم نہیں آتی تم کو لانت کیا نبی کریم علیہ السلام نے مانا کر دیا کہ نہیں لانت مت کرو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو ایک پہلو دیکھ کر آدمی کو اس کے وجود سے اس کی ذات سے بلکم مترفر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں کہ بس تو انسان ہے ہی نہیں کوشش کرنی چاہیے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اسی طرح میرے بھائیوں ایک چیز یہ سمیں آتی ہے کہ گنہگار مستحق گنہگار بھی ہے لیکن محتاج ہے مستحق ہے فقیر ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے بے نمازی ہے ٹھیک ہے گنہگار ہے ٹھیک ہے شراب پیتا ہے لیکن اگر وہ مستحق ہے فقیر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے یہ کچھ باتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں جو باتیں کہی گئیں سنے گئیں اس پر عمل کے تحفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن